ومزدہ جو بھی دربارے میں آ گیا شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا سارا رنجو علم اس کا کافور ہے مدینہ منورہ کے بارہ حروف کی نسبت سے بارگاہ رسالت میں حاضری کے بارہ مدنی پھول نمبر ایک ممبر اعتوہر کے قریب دعا مانگی ہے نمبر دو جنت کی کیاری میں یعنی جو جگہ ممبر و حجرہ منورہ کے درمیان ہے اسے حدیث میں جنت کی کیاری فرمایا آ کر دو رقعت نفل غیر مکروح وقت میں پڑھ کر دعا کیجئے جب تک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیبوں ایک سانس بیکار نہ جانے دیجئے چار ضروریات کے سوا اکثر وقت مسجد النبوی الشریف علی صاحب السلام میں باتحارت حاضر رہیے نماز و تلاوت اور ذکر و درود میں وقت گزاریے دنیا کی بات تو کسی بھی مسجد میں نہ چاہیے نہ کہ یہاں پانچ مدینہ طیبہ زیادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ میں روزہ نصیب ہو خصوصاً گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے یہاں ہر نیکی ایک کی پچاس ہزار لکھی جاتی ہے لہذا عبادت میں زیادہ کوشش کیجئے کھانے پینے کی کمی ضرور کیجئے اور جہاں تک ہو سکے خیرات کیجئے خصوصاً یہاں والوں پر ساتھ قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم یہاں اور ایک ہتوی میں کعبہ مولدمہ میں کر لیجئے روزہ انور پر نظر جمعنا عبادت ہے جسے کعبہ مولدمہ یا قرآن مجید کا دیکھنا تو عدب کے ساتھ اس کی کسرت کیجئے اور درود و سلام عرض کیجئے پنجہ گانا یا کم از کم صبح و شام مواجہ شریف میں سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوں دس شہر میں خاص شہر سے بار جہاں کئی گمبدے سبز پر نظر پڑے فوراں دست بستا ادھر مو کر کے صلات و سلام عرض کیجئے بے اس کے ہرگز نہ گزریے کے خلاف عدب مدینہ منورہ جادہ اللہ شرفوں تعظیمہ میں سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضر ہو کر ایک صاحب نے بتایا مجھے خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی فرمایا ابو حازم سے کہہ دو تم میرے پاس سے یوں ہی گزر جاتے ہو دکھ کر سلام بھی نہیں کرتے اس کے بعد سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی روزہ انور کی طرف گزر ہوتا ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتے پھر آگے بڑھتے گیارہ حت الوس کوشش کیجئے کہ مسجد اول میں یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی مسجد تھی اس میں نماز پڑھئے اور اس کی مقدار سو ہاتھ طول یعنی تقریباً لمبائی پچاس گز اور سو ہاتھ عرض یعنی پچاس گز چوڑائی یعنی تقریباً پچاس بائی پچاس گز ہے اگرچہ بعد میں کچھ اضافہ ہوا ہے اس اضافہ شدہ حصے میں نماز پڑھنا بھی مسجد النبوی شریف علیہ صاحب الصلاة والسلام ہی میں پڑھنا ہے بارہ روزہ نور کا تواف نہ کیجئے نہ سجدہ نہ اتنا جھکنا کے رکوع کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے امزدہ جو بھی دربارے میں آ گیا شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا سارا رنجو علم اس کا کافور میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے